السلام علیکم کیچنوید رہانہ میں آپ کا استقبالیں آئیے ہجام آپ کو کھیس اور مینگو کی بہت ہی مزیدار سویٹ ڈیش بنانا بتاتے ہیں جو بنانا بہت آسان اور بہت مزید کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے لیے دیکھیں ہم نے یہ کھیس لیا ہے اور یہ کھیس جو ہوتا ہے بھینس کیا کہتے ہیں جب بچھڑا دیتی ہے اس کے بعد کا پہلا ملک جو ہوتا ہے وہ ہے یہ یہ بوائل کرتے ہی ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھا با تھا اور یہ ہم نے لیا ہے ایدھر لیے ہم نے مینگو ٹھیک ہے یہ مینگو ہم نے دو مینگو لیے تھے ہم نے اور ان کو مینگو کو ہمیں جار میں ڈاڑ لیں گے اس طریقے سے کیونکہ ہمیں ان کو گرائن کر لینا ہے مینگو کو اچھ سے مینگو آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم تین بڑے سپون شگر یہ دیکھیں شگر آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ڈالیں گے دو بڑے سپون کے قریب کیا کہتے ہیں ملک پورڈر اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہمیں لائچی پورڈر اور اس کا ہم ایک پیسٹ تیار کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اب اس کے اندر ہم دیکھیں یہ بلکل اچھے سے پیسٹ تیار ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے ہم یہ کھیس جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اور یہ تھنڈا ہے ایک دم ٹھیک ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو ساتھ میں گرائن کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دونوں چیزوں کو اچھے سے اس طریقے سے کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کہتے ہیں لوز یا گاڑا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ہم اس طریقے سے رکھ رہے ہیں اور اس کو ہم سرف کر لیں گے کسی باؤل میں یہ دیکھیں اور اس کے اوپر ہم پیسٹہ کی کترن سے سجا دیں گے آپ چاہیں تو کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بلکل اچھم تھنڈا چھل کر کے اس کو سرف کریں کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے اور بنانا یہ بہت آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ ریسیپیاں بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کچن وی دریانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد